السلام علیکم ساگو دانے کو ہمارے بزرگ لمی عمر پانے اور صحت مانت رہنے کے لئے صدیوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں لیکن آج گل کے جدید دور میں اس کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے بلکہ بہت سارے لوگوں کو ساگو دانے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ساگو دانہ کیا ہوتا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے ساگو دانہ سفید رنگ کے سفید سے موٹی ہوتے ہیں اردو میں اس کو ساگو دانہ ہندی میں اس کو ساگو دانہ اور انگلیش میں اس کو سائیکو کہا جاتا ہے یہ ایک درخت پر پیدا ہوتا ہے اس درخت کو سائیکو پلم کہا جاتا ہے ساگودانہ ہلکی پھلکی لیکن سادہ غزہ ہے یہ آسانی سے حضم ہو جانے کی وجہ سے زیادہ تر مریضوں کو استعمال کروائی جاتی ہے لیکن یہ مریضوں کے علاوہ طاقت سے بھرپور ہوتی ہے اس لئے اس کو ہر فرد کے لیے یقصہ مفید قرار دیا گیا ہے ہوا بڑے ہوں بچے ہوں عورت ہو یا مرد سب کے لیے یہ فائدہ مند ہے ساگودانہ میں کیلشیم فاس فورس آئرم پوٹاشیم پروٹین فولیک اسیٹ کی بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے ساگودانہ سے جسم میں طاقت آتی ہے لاغرپن یعنی کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے وہ لوگ جو جلد تھک جاتے ہیں یا جسم میں کمزوری محسوس کرتے ہیں وہ اس کا استعمال ضرور کریں ساگودانہ بڑتی عمر کے بچوں کے لیے بے حد مفید ہے کیونکہ یہ نیوٹریشن سے بارپور ہونے کی وجہ سے یہ بچوں کی گروت میں بہت مفید ہے خاص طور پر ایسے بچے جن کا قد بڑھ رہا ہے یا ایسے ماں باپ جو چاہتے ہیں ان کے بچے کے قد لمبے ہو تو انہیں چاہیے کہ ساگودانے کو اپنی ڈیلی روٹین لائف میں ساگودانہ بچوں کو ضرور کھلائیں ساگودانہ کیلشیم سے بارپور ہوتا ہے اس لیے آپ کے جوڑوں اور ہڈیوں کے لیے بھی یہ مفید ہے ایسے لوگ جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہے وہ ساگودانے کا استعمال ضرور کریں ساگودانے کا استعمال ڈیلی بھی کیا جائے تو نقصان دے ثابت نہیں ہوتا لیکن اگر ہفتے میں ایک بار کر لیا جائے تو میدے کے لیے یہ زبردست ہے یہ گیس تضابیت کو ختم کرتا ہے قبض کو شاہ ہے میدے اور آنتوں کو صاف کرتا ہے جلدہ حضم ہو کر میدے کے سسٹم کو یہ فعال بناتا ہے کمزور اور لاغر افراد کے لیے نوجوانوں کے لیے یہ ایک نعمت خداوندی ہے بغیر میڈیسن کے اس کا ریگولر استعمال سے آپ اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں اس سے چربی پیدن نہیں ہوتی ماس مسئل بڑھے گا بچوں سے لے کر بلوگت کی عمر تک یعنی جوان ہونے تک ایسے نوجوان جو دبلے پتلے ہیں کمزور جسم ہیں چیرہ اور گال اندر دنسے ہوئے ہیں ایسے نوجوانوں کے لیے ساگودانے کے کھیر کا استعمال ضرور کریں چند ہی دنوں میں چیرہ اور جسم بڑھا ہوا محسوس کریں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ اصاب کو مضبوط کرتا ہے دماغ کو طاقت دیتا ہے کیونکہ یہ نیٹریشن اور کیلچم سے برپور ہونے کی وجہ سے دماغ اصاب نظر اور تمام جسم کی کمزوریوں کو ختم کر کے طاقتور بناتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کیسے اس کو ہم آسانی سے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے پچاس گرام سابودانے کو لینا ہے اور دو یا تین بار اچھی طرح آپ نے اس کو پانی سے واش کھا لینا یعنی دو لینا ہے تاکہ کوئی مٹی وگا رہا ہو تو وہ خود ہی نکل جائے اب جس برطن میں آپ نے سابودانے کو ڈال کر رکھنا ہے اس سے تین انچ تاک کمز کم پانی زیادہ اس کے اندر موجود ہونا چاہیے اور اس کو دو یا تین گھنٹے کے لیے آپ بھگو کر رکھ دیں دو یا تین گھنٹے کے بعد آپ نے ایک ساس پین لینا ہے اس کے اندر تقریباً ایک لیٹر یعنی ایک کلو دودھ آپ نے ڈالنا ہے اور اس کو اوبالے دینا ہے یعنی کہ جب دودھ اُبلنے لگ جائے یعنی اُبلنے سے قبل ہی آپ نے یہ اپنا سابودانہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے بھما پانی کے ساتھ ہی اب آپ نے حسبے ضرورت دو یا تین چمچ جس میں آپ نے چینی ایڈ کرنی ہے اور میڈیم فلیم کر کے چمچ کو مسلسل حالاتے رہنا ہے تاکہ کھیر اس کے پیندے میں لگ نہ جائے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا ذرہ ذرہ کرسٹل کی طرح لیدہ لیدہ ہو گیا اور پھول کر بڑا بھی ہو گیا ہے قوام اس کا گڑا ہوتا جا رہا ہے آپ کی حسبے منشاہ آپ اس کو زیادہ گڑا رکھنا چاہتی ہیں تب ٹھیک ہے اگر آپ اس کو پتلا رکھنا چاہتی ہیں تو تب بھی آپ کی مرزی ہے اب آپ نے کھیر کو نیچے اتار کر اس میں حسبے ضرورت ڈرائی میوہ جات یعنی کہ میوہ گری اور بداں وغیرہ کٹے ہوئے بداں آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور کومیٹ سموکس میں اپنی رائے ضرور دائے گا جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ بیل نوٹیفیشن کو آنکہ لے تاکہ ایسی انفارمیشن ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی